سفرائی کیجئے تو اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نفس پر کنٹرول کرو کردار کو سوارو کردار میں آج کے دور میں کن چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے میں اس کے حوالے سے مرد و خواتین کو ارز کر دوں سب سے پہلی بات مرد و خواتین اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں آوارگی سے بچیں کہ قرآن نے کہا قل للمؤمنین یقضو من ابسارہم وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ قرآن مقدس نے مردوں کو بھی اپنی عزت کی حفاظت اور نگاہوں کو نیچی کرنے کا حکم دیا گیا اسی طریقے سے عورتوں کو بھی نگاہوں کو نیچی رکھنے کا اور اپنی عزت کی حفاظت کا حکم دیا گیا آپ اختیار کریں دوسرا کردار کے اعتبار سے وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پر اکڑ کے مت چلو تیسری چیز خودی لعاف قرآن نے کہا مافی کو اختیار کرو چوتھی چیز آردانی الجاہلین جاہلوں سے پرہیز کرو پانچویں چیز قولو لنہ سے حسنہ لوگوں سے اچھی بات کہو اسی طریقے سے قرآن مقدس میں رب نے فرمایا اشتنبو قول الزور جھوڑ سے پرہیز کرو اسی طریقے سے پروردگار جلل جلالہوں نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ قرآن مقدس نے مزاق اڑانے سے منع کیا اسی طریقے سے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرْكُمَنْ تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ کہہ کر قرآن نے امانت کی خیانت سے بچنے کا حکم دیا اور جس کا مال ہے امانت جس کی موجود ہو اس کو سائے جس کا مال ہے اس تک اس کی امانت لوٹانے کا حکم اتا فرمایا اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں زمین کے اوپر اکڑ کر چلنے کے لیے قرآن نے منع کیا اور یاد رکھیں قرآن مقدس نے ولا تجسسوں کہہ کر کسی کے عیب کی تلاش کے اندر رہنے سے منع کیا اور اسی طریقے سے پروردگار جلل جلالہوں نے کسی کے لیے بدگمانی سے منع فرمایا آپ اگر دیکھیں تو قرآن مقدس کے اندر ایک بہت بڑا چپٹر اور بہت زیادہ آیتیں کیریکٹر سے متعلق ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے اتنا تو اختیار کر سکتے ہیں یاد رکھیں انسان کی خوبصورتی لباس کے ذریعے نہیں ہے انسان کی خوبصورتی اس کی اخلاق کے ذریعے ہے سمجھنا ہو تو سمجھ لو بلال کے جسم کے اوپر لباس کمزور تھا اور چہرہ کالے رنگ کا تھا لیکن دل میں اخلاص اور اخلاق اتنے عظیم تھے کہ سیدنا صدیق اکبر جیسا بولی لگانے کے لیے چلا جاتا ہے اور خریدنے کے لیے تو یاد رکھیں رنگ لباس اس کی وہ اہمیت نہیں جو اخلاق کی اہمیت ہے ہماری ویڈیو کو لائک سیدھ جرور کریے